آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جب کسی بھی چناؤں میں جاتی ہے تو اس کے چناؤں پرچار کا گیت سب سے لوکپریہ ہوتا ہے سب سے انوخہ ہوتا ہے اور بہت ہی ساندار طریقے سے لوگوں کے دماغ میں وہ گیت مدنوں کو پہنچاتا ہے اس کے نارے لوگوں کے دماغ تک پہنچتے ہیں یہ ہمارا پریاس رہا ہے اگر ہم دوہزار پندرہ کے چناؤں کو یاد کریں تو اس میں نارہ تھا پانچ سال کیجری والی اور یہ نارہ دلی کے ایک ایک ویکتی کے دماغ اور دل میں چلا گیا اس نے پانچ سال کے لئے جھاڑو کو چنا عام آدمی پارٹی کو چنا اروین کیجری وال جی کو چنا دوہزار بیس کے چناؤں میں آئے تو نارہ رہا لگے رہو کیجری وال اب وہ گانا لوگوں کے دماغ میں پہنچا ایک ایک ویکتی کے دماغ میں پہنچا کہ جو کام پانچ سال سے کیجری وال جی کر رہے ہیں وہ اب ان کو اور موقع آگے دینا ہے لگے رہو کیجری وال پھر پنجاب کے چناؤں میں ہم گئے وہاں ہم نے نارہ دیا ایک موقع کیجری وال کو ایک موقع آپ کو اور پانوے سیٹے آئیں وہاں اتر پردیس کے نگر نکائے کے چناؤں میں ایسے ہی ایک نارے کے ساتھ ایسے ہی ایک شاندار گانے کے ساتھ ایسے ہی ایک شاندار چناؤ پرچار گیت کے ساتھ ہم لوگ اپنے چناؤ پرچار ابھیان کی شروعات اس گانے سے کرنے جاگے ہیں اس میں نارہ ہے ہمارا جھاڑو والا آئے گا اور پورا صاف کرے گا کیجری وال آیا ہے پورا صاف گندگی ہٹائے گا یہ اس کا پورا گانے کا مقصد ہے آج سے ہمارے کارکرتہ گلی گلی میں یہ گیت استعمال کریں گے اپنے پرچار ابھیان میں تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ یہ گیت چناؤ پرچار کا گیت آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے دوسرا ویسے رائے ویریلی کا ہے میں چھاؤں گا ہمارے کینڈیڈیٹ کو ایک بار بلا دی رائے ویریلی میں بڑا عجیب کیا ایک کینڈیڈیٹ جو کنر سماس سے آتی ہیں پونم کنر جی لوکیس جی بیٹھ جانتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اب آپ لوگ بیٹھ جاؤ گے آپ لوگ بیٹھ جائیں پونم جی بیٹھ جائیں پچھلا چناؤ انہوں نے آگے کردی پچھلا چناؤ انہوں نے رائے ویریلی سے لڑا تھا اچھا خاصا ووٹ ان کو ملا تھا اور اس بار ان کی جیت کی پوری سنبھاؤنا تھی وہاں کے لوگوں کا عاشرواد ان کو مل رہا تھا لوگوں نے ان کو آسفرست کیا تھا جہاں جاتی تھیں سب نے کہا تھا کہ بھئی اس بار ہم جھاڑو پہ ووٹ دیں گے اس بار ہم آپ کو چناؤں میں جتائیں گے اور یہی کارنہ تھا کہ میرے خیال سے ساڑھے آٹھ ہجار ووٹ پچھلی بار ملے ساڑھے آٹھ ہجار ووٹ ان کو ملا تھا پچھلی بار اس بار نگر پالی کا رائی وریلی سے ان کی جیت کی سنبھاؤنا بلکل مجبوط تھی شسکت تھی اور ان کا پرچہ خارج کر دیا پرساسم کنر سماج سے آتی ہیں پونم کنر جی اور کنر سماج کے لیے بھارت سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس کیا ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے سمیہ سمیہ پر ان کے عدھکاروں کی سرکشہ کے لیے آدیش دیئے ہیں لیکن یوگی جی کی سرکار یوگی جی کا پرساسم جو کنڈیڈیٹ جیتنے یوگی تھا کیونکہ وہ کنر سماج سے ہیں ان کا پرچہ خارج کر دیا گیا ان کا پرچہ خارج کر دیا گیا انہوں نے ہائی کورٹ جانے کی تیاری کی ہے میں ابھی بھی یوگی سرکار اس کے پرساسم سے اور راج نرواشن آیوگ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت کیجئے اور جو گلٹ ڈھنگ سے ان کا پرچہ خارج کیا گیا ہے ان کا پرچہ بحال کیجئے انہیتھا دھکار سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ مرے سپریم کورٹ مہین ہوا میرے جنتا رائیویڈری جنتا کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ ساری جنتا کہہ رہی ڈوہ جی آئیے آپ کا موسٹ ویلکم آپ کا سواگت ہے آپ کا اچھا ہی خارج کی گلٹ اے سی ایکٹ مانگ رہے اے سی جاتی 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 پرمان پتر مانگ رہے جبکہ ٹرانس جنڈر میں آتی ہیں ہمیں سرکار میں کوئی جاتی میں نہیں رکھا تھا جنڈر کا نام دیا لیکن جاتی کو تو کوئی رکھا نے جس طرح سے بیٹی بیائی جاتی ہے کسی جات اسی جات کا نام چلتا لیکن ہم ہم کس جات میں بیائیں کہ ہمارے نام چلے گا ہمارے جات ماں باپ تک تھا کنروں میں ماں باپ نہیں ہوتے کنروں میں گروہ ہوتے 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 ٹرانس جنڈر کے لئے کوئی ایسا نیم نہیں ابھی اگلے بار لڑی سامانے میں کوئی جات پوچھی نہیں گئی جب میں نکال پوچھی جا رہی جات پرمان پت دی جب جات کی نر بوڑ نے نہیں دیا تو میں کہ سامانے بوڑ دے ہوں گی جات پرمان پت میں کہ سامانے بتائیے سامانے جب چناؤ قریب آ گیا ہماری راج ماستر